ہم پنجاب میں گئے جس شہر میں گئے پتہ چلا گئے تمہارے اخلاف خطوے نکلے ہوئے ہیں ہمارے دوست بھی بہت ہیں دشمن بھی بہت ہیں بہت سے علماء ہیں جو ہمارے حکم ہیں اور بہت سے علماء جو ہمارے مخالف ہیں ان مخالف علماءوں نے ہماری کتاب میں سے کچھ سطریں آگے پیچھے کر کے کچھ خوابوں کو زہر میں لیا اور فتوے لکھ ڈالے لوگوں نے فتوے دکھائے ہم نے کہا گئے کتابیں لے جاؤ اور جا کے پڑھ لو خود ہی انصاف کر لو کتابیں لے گئے پڑھیں ان علماء کے پاس گئے ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تم نے اتنے بڑے فتوے ڈالی ہے وہ کہنے لگے کہ وہ پہلے ایڈیشن دے انہوں نے وہ چھپا لی ہے یہ دوسری ایڈیشن ہے وہ انہوں نے چھپا لی ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ایڈیشن ہم نے چھپا لی ہے لیکن جن سے تم نے اکتباس لی ہے وہ تو تمہارے پاس ہوں گے وہ ہی ان کو دکھاؤ میں گلت تمہارے پاس ہے وہ ہی دکھاؤ اس وجہ سے ذکر لینے سے پہلے اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا سوال ہو ان فتوے کی مطلق وہ دل صاف کر لے اس کے بعد پھر ذکر لے انشاءاللہ اس کی حفاظت اس وقت تک کریں گے جب تک اس کا اندر جاگنی ہو ہم تمہیں نائی بیعت کرتے ہیں نائی بیعت کرتے ہیں نائی کو نظرانہ مانگتے ہیں بس ایک فیضہ حاصل ہوا تھا ہم چاہتے ہیں کہ باقی مسلمان بھائی بھی اسے مستفیض ہو جائیں بہت سے لوگ ہیں جو کسی سلسلے سے ہوں گے کہیں اسے بیعت ہوں گے ہمیں اسے سروکار نہیں ہیں بیعت اپنی جگہ فیض اپنی جگہ لال شباز قلندر رحمت اللہ ابراہیم قادی بروندی سے بیعت تھے لیکن فیض صدردی رحمت اللہ سے حاصل کیا ہے وہاں سے چلے ملتان آگے بہاول دن تکیہ ملتانی رحمت اللہ سے پھر فیض حاصل کیا سہرابی نہ ہوئی پوری تو پھر دلی چلے گے پھر پوری قلندر رحمت اللہ سے فیض حاصل کیا جب مڑ کے آئے تو سب کے سردار ہو اس لیے فیض حاصل کرنا کوئی ممانت نہیں ہے آپ نو جگہ سے طالب ہو سکتے ہیں پیر و مرشد آپ کے ہوئی طالب نو جگہ سے ہو سکتے ہیں پیر و مرشد آپ کے ہوئی بعض لوگوں گے جل کو فیض ہوگا کہیں سے تھوڑا بہت فیض بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک لیٹ جل رہی ہے اس کو منور کر رہی ہے اگر ایک اور لیٹ جائے جل جائے وہ شہد اہل محلہ کو منور کر رہے ہیں تو جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں اگر دل میں ہے کوئی سوال تو پوچھ لیں اس کے بعد ذکر لیں انشاءاللہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں گی یہ ایک تجربہ کریں گے تو ہم نہیں کر سکتے گسر لو کر سکتے کسی اور کو تعمیر ہوں سرکار نے جزا فرمایا کسی ساتھ کے ذہن میں قبلہ سرکار شاہ صاحب کی شخصیت کے ذات کے بارے میں فتو کے بارے میں یا تحریر کے بارے میں کوئی سوال اگر ذہن میں ابر رہا ہوتا تو بابانگ تہل بغیر کسی ذہن کے وہ سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ اور عزیز اس کو ہر طرح سے مطمئن کیا جائے گا کسی صاحب جرز ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ بے شک آگے آئے سوال کریں انشاءاللہ اور تعالی اس کا جواب اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا تاکہ وہ مطمئن ہو سکتے ہیں عام لوگ ذاکر میں عام لوگ